ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں کوئی خاص چیز نہیں اب شابان کا مہینہ ہے تو ہم کیا کریں تو اس میں جو ثابت شدہ عمال ہے وہ کیجئے شابان میں کیا ثابت ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو آخر میں چونکہ اتنا کم ثابت تھا اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا شابان کے مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے میں آئیشہ رضی اللہ عنہ سے تین روایتیں ہیں آپ فرماتی کہ پہلی روایت ہے ابودعوت کی آپ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب روزے اس مہینے کے تھے پہلی روایت یہ صحیح روایت ہے دوسری روایت صحیح بخاری کی وہ فرماتی ہے ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے اور تیسر عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ بھی روزے کا یا فرماتی ہے ترمیزے کی روایتہ فرمائے اس مہینے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا آپ خالی آخر کی کچھ روزے چھوڑ کر تاکہ لوگ کنفیز نہوں رمضان اور شابان میں باقی پورا مہینہ روزہ رکھتے تو اس مہینے میں اگر کچھ کر سکتے آپ تو روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں پندرہ کا خاص نہیں یہ الگ بات ہے کسی پندرہ کوئی اس دن چھٹی ملے اس دن ہی سہولہ تو ایک الگ مسئلہ ہے ان خاص نہیں پورے آپ شابان کے روزے رکھ سکتے ہیں سیوائے کچھ روزے چھوڑ کے آخر کے بالخصوص تاکہ وہ مکس نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شابان میں روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے بات سمجھ رہے آپ تو یہاں آپ جو کچھ شابان میں کر سکتے ہوئی ہے اب اگر